عوضب اللہ من الشیطان جیم بسم اللہ الرحمنی تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑا مہربان نیدرم اللہ ہے میں سب سے پہلے آپ کو خوشخبری یہ بتانا ہے کہ چکنوریس ایک زمانے میں ہالیوڈ میں بڑا مشہور تھا اس کا بیٹا ایکٹر کا بیٹا مسلمان ہو گیا اور وہ اسلام کی تحقیق کرنے کے بعد میں اسلام میں داخل ہو کے اپنی بہنوں کو بھی اسلام کی طرف لیایا یہ بہت بڑی خوشخبری ہے یورپ کے اندر خاص کر نامی گرامی جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ اپنی فیملیز کو بھی اسلام میں لارہے ہیں ایک سلسلہ چل رہا اور اللہ کا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم جا بجا اسلام کو پہنچا دیں گے اور پہنچا دیا پوری دنیا میں آج اور ایک بات یہ ہے کہ ملیالم کے سائٹ جو ہیروین ہیں وہ شاید اسلام خوبی گلی کیونکہ مجھے ملیالم نہیں آتی لیکن میں فلمیں دیکھتا ہوں اس کی وہ سب ٹیڈل ہوتا ہے انگلیش کا مگر اس میں سب ٹیڈل نے تھا اس واسطے یہ اداکارہ کا میں صحیح انٹروی نہیں پہچھان سکا وہ اسلام خبول کر لی ایسا کچھ کٹنگ آیا یوٹیوب کے ساتھ برحال صحیح تحقیق کے ساتھ بتاؤں گا وہ بھی اللہ کرے کہ اس کو اسلام مل جائے اور سارے ہندو کو سمجھ میں آئے بات اچھا اب یہ بیڈ نیوز یہ ہے کہ دو تین دن سے یہاں بہت بری حالت میں یعنی موسم چل رہا ہے سردی کا جو ویدر صبح ابتداء میں سترہ ہو رہا یا پھر بیس تک جارہ اور کافی سردی پڑھ رہی انسان دنیا میں بے خد تکلیف ہو رہا ہے لیکن اس کو یہ تکلیفوں کے بعد راحت صرف اسلام میں ہے وہ بتانا ہے مجھے اسلام میں اس لئے کہ تمہاری زندگی ہر وقت کے لئے ہے اس کے بعد جنت میں اور جنت جس نے پائی اس نے لذتوں کی دنیا میں رہنے کی جو ہے ایک جگہ پالی اب میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ بری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے ہیں کہ تمہاری اولاد سور تغبون میں تمہاری اولاد تمہاری بیوی یا تم سمجھو اگر کوئی عورت ہے تو وہ سمجھے تمہارا شوہر تمہارے لئے دشمن ہے اب آپ دیکھ لو امریکہ ہو یا برے ممالک میں یعنی جو یورپ کے ہے وہاں عورت کو اسی سال کی بھی ریپ کرتے ہیں یہاں بھی حال میں باہی اسی سال کی عورت کو ریپ کیا اور بڑے بڑے عورتیں جب باہر نکل دی ہیں تو ان کے جو بیگوں کو چھین لے کے نکل جاتا ہے آدمی تو برا انسان ہے تو برائی کیا ہے برائی گھر کے اندر بھی ہے تمہاری اولاد تم کو مار ڈالے گی یہاں مہ باپ کوئی بھی مار ڈالتے ہیں پیسے کے خواہدے اور پھر بیوی کو خطول کر دیتا ہے اگر سے اس کے پاس داشتہ ہو یعنی اس کی گل فرنڈ ہو یا اس کے پاس رکھے لو تو بیوی کو بھی خطول کر دیتا ہے یہ دشمنی ہو گئی پھر اگر سے مرد کے پاس اس کو عورت بھی مار ڈالتی ہے اس کا ایک طریقہ جو ہے وہ نکالتی ہے خطل و غارتگیری کا اور وہ جو ہے نشانہ بناتی ہے اپنے شوہر کا تو یہ حقیقت میں دنیا میں ہو رہا تو اس پر غور کرنا ہے ہم مسلمان کہ خوران کہتا ہے کیوں جو محبت والے رشتے ہیں اس میں بھی عداوت کیوں ہیں یعنی اس میں کیوں خطل تک جانے کا جو ہے منصوبہ بنتا ہے میں روایت نہیں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے جو دنیا میں چلے آ رہی میرے مسلمان میں جو باتوں پر اشارہ دے رہا ہوں روز اس پر غور کر رہا اور ایک بات برانف میں ایک بار میں نے کہا تھا میں نے ایک کرسٹین مشنیری کے آدمی کو بتایا تھا تو اس نے کہا کیا مطلب جب تم سوتے ہو موت کی سیننین تمہیں جگہ تک کون ہے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا اللہ پوچھ رہا اور تیرے پاس اللہ کا کانسٹ نہیں ہے تو جو ہے ہولی سپیٹ فائدر سمجھتا ہے تو انکارنیشن گار سمجھتا ہے فلش میں آ بلتا ہے تو بلتا ہے کہ خدا کو بیٹا ہے جبکہ خدا کو تُو نے دیکھا نہیں تو تُو ڈائرٹ کیسا کہ سکتا ہے کہ تیرے پاس جو ہے تیرا خدا اٹھا رہا ہے ہم بول سکتے ہیں مسلمان قرآن کر رہا ہے جب تم موت کسی نین سوتے ہو تمہیں جگہ تکوں نے اللہ تعالیٰ یہ بتا دیا یہ چودہ سو سال سے چالنج ہے دوسرے خداوں کو بھی جو سن رہے ہیں اگر سے یہ سمجھتے ہیں ہندو سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس خدا ہے اور یہ سن رہا ہے تو ہندو یہ چالنج سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کو رام اٹھایا یا شیوہ اٹھایا گنیش اٹھایا شنکر اٹھایا یا برحمہ اٹھایا یہ نہیں بتا سکتا ایک ڈائریکٹ نہیں بتا سکتا کرسچن ڈائریکٹ نہیں بتا سکتا کہ اللہ اٹھایا کہہ رہا ہے قرآن کے اندر اس کو بریک کرنے کے لئے کوئی سامنے بھی نہیں آیا دیکھو جو اتنی بڑی دنیا بنایا انسان کو صرف یورپ میں کرسچانٹی ہے صرف جو ہی ایشیا میں ہندوزم ہے ان کو یہ بات سمجھا چاہیے اتنی بڑی دنیا بنا کے پوری دنیا اب یہ جو لچک ہے ہماری اسلام میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو تمہارے نفس کو ہم ٹٹول کے سام دیتے ہیں اب یہ چکنالیس کا بیٹا جو اسلام خبر کیا یہ اپنی سے تلاش کیا یہ تلاش کرنا ضروری وہ دوسرے ملکوں کو گیا سیریا گیا اسطنبول گیا اس طرح سے کافی جگہوں پہ جا کے اور پھر وہ اس نے بدرگان دین کی جو جلال الدین رحمت اللہ علیہ کی سوانہی حیات پڑی ذکر کی کتابیں پڑی اور وہاں کے جو پائس یعنی بزرگ برتر بزرگ گوار برتر جو رہتے ہیں ان کے زندگیوں کو دیکھا خریب سے پھر اسلام خبر گیا تو تلاش کرنا ضروری ہے اسلام میں یہ حساب سے پوری دنیا میں آج اسلام آ چکا خائم ہو گیا یورپ میں بھی تو تو اللہ تعالیٰ کرے میں نے تم کو جو ہے سلایا روز اور تم سوتنے کے بعد مر گئے تمہیں ہوش آواز نہیں رہتا تم بے ہوش جیسے رہتے تم کو پتا بھی نہیں تمہارے ساتھ کیا ہونی والا ہے نیند کی آگوش میں تمہیں کچھ بھی نہیں پتا چلتا یہ گھری نیند میں جب چلے جاتی ہو پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کر آیا تم اس وقت مر گئے میں تم کو وہ اٹھا لیتا ہوں صبح کے وقت اب ایک انسان دن تمام میں کتنے بار سوتا ہے یعنی اس کے سال میں لگا لو یا پھر خیل اللہ لیتا ہے یعنی نیپ لیتا ہے یا پھر جو ہے ٹرین میں بیڑھ گیا نیند آگئی بس میں بیڑھ گیا نیند آگئی اور پھر جو ہے سفر کے تھکان سے پھر کہی نہ کہی ایک لمبی نیند لیتا ہے گھوڑے بیج کر تو اس طرح سے اللہ کہہ رہا ہے جب تو مر جاتا ہے تیری نیند میں روز اور میں تیرے روز اٹھاتا ہوں یہی بھی اٹھانا ہے میرا ججمنٹ دے کے دن ہندو کو بھی سمجھ میں آئے کہ اگر تُو سمجھتا ہے جلا دیا اللہ کہہ رہا ہے پہلے تو تُو تھانی میں نے جب بنیا نتفے سے تیرے ماں باپ تیرے نتفے سے شرمگاہ سے بڑا کیا نو مہنے رکھ کر پیٹ میں ماں تیری بچے دانی میں تو اب اللہ کہہ رہے پہلے تو تھانی تیری ماں کی پیٹ میں تُو آنے کے بعد میں بنا اور پھر تُو اس کو جلا دیا تو پھر میں تیرے کو اٹھاؤں گا یہ سننا ضروری ہے کہہ رہا ہے اللہ تعالی میرے بھائی میں روز ایک نئی بات دیتا ہوں میرا یہ غرور ہے کہ اللہ نے مجھے ایسی باتیں دیتا ہے جو تم کو اسکالرز اشارہ دے رہا ہوں میں اسکالرز جو پائنٹس بولنا ہے وہ نہیں بولتے لمبی لمبی پھیکتے دیماغ میں بیٹی میں نہیں میں وہ باتیں دیتا ہوں جو تم اللہ کو پہچانو دیکھو اللہ کہہ رہا ہے تم روز مرتے ہو روزانہ سو کے اور میں اٹھا لیتا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں آسان نہیں ہے میرے لیے میں تم کو جنج میں دیر کے دن بھی اٹھا لوں گا اور یہ نشانی کے ساتھ پھر اٹھائے گا ہو اور تم جو ہے کہیں فرار نہیں ہو سکتے یہ شان ہے اللہ کی تم کو کئی بھی جو ہے بھاگ نہیں سکتے تم میرے بھائی اشارہ سمجھو اللہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائیوہ دین پوری دنیا میں آگیا ایسے حالات ایسے نازک حالات میں بھی جبکہ ایک مسلمان کو اجادت نہیں ہے چرچ کو گرانے کی مندر کو گرانے کی کسی کی عبادت گلگاہ کو گرانے کی آج مسلمان چرچوں کو گرانے کی اور کرشن مسجدوں کو گرانے کی اور کئی چرچوں کے اندر جو ہے مسجدیں بن گئی ازان ہو رہی اللہ کے سیوا کوئی محبود نہیں یہ بات پورے مذہب والے سن رہے ہیں اللہ کی سیوا کوئی محبود نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر